السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی یہ ویڈیو ہمارے معزز حجاج اکرام کے لیے ہے پاکستانی حجاج اکرام کے لیے جو یہاں آتے ہیں آج کے لیے اور ان کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے اللہ رب العزت صف کو آپ فیس کے ساتھ رکھیں سب کو صحت کے ساتھ رکھیں لیکن اگر کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے کوئی تکلیف ہوتی ہے کوئی امرجنسی بنتی ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں پاکستانی ڈاکٹر یا پاکستانی عاملہ ملے جس کے سامنے ہم اپنی بیماری کا اظہار صحیح صحیح کر سکیں تو ہر سال کی طرح اس سال بھی حجاج اکرام کے لیے پاکستانی حج میڈیکل مشن کا یہ ہسپتال یہاں پر مکہ مکرمہ میں موجود ہے چوبیس گھنٹے سروس ہے چوبیس گھنٹے یہ کھولا ہوتا ہے اور یہ ہے عزیزیہ کے سیکٹر نمبر ساتھ میں اس حج میڈیکل مشن کے پیچھے ہے جو بیلڈنگ سات سو دو اس کے ساتھ یہ پاکستانی حج میڈیکل مشن ہے اور یہاں پر ایک پورا بہترین نظام ہے مریض کی پوری پوری کیر کی جاتی ہے اس کا خیال رکھا جاتا ہے اس کا چیک اپ کیا جاتا ہے مردانہ وارڈ الگ سے ہے زنانہ وارڈ الگ سے ہے میڈیکل سٹور یعنی فارمیسی بھی ہے اور امرجنسی کے صورت میں اگر خدا نہ خاصتہ کوئی زیادہ مسئلہ ہوتا ہے حاجی زیادہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو آگے دیگر ہسپتالوں میں بھی لے جائے جاتا ہے اور یہ ایمبلنسز ہیں کافی ساری تعداد میں موجود ہیں تو اگر کال کی جائے تو اچھا رسپونس ملتا ہے مریض کو اس کے ووٹل سے اس کے بیلڈنگ سے خواہو عزیزیا کے کسی بھی کونے میں ہو مکہ کے کسی بھی بیلڈنگ میں ہو بطھا قریش کی طرف ہو تو بھی وہاں سے حاجی کو مریض کو وہاں سے لے کر آتے ہیں اور یہاں اس کا پورا چیک اپ کیا جاتا ہے اسی طرح اگر کسی بھی پاکستانی ظاہر پاکستانی حاجی کو کوئی پریشانی ہو کوئی بیماری ہو زیادہ بیمار ہو کوئی تکلیف ہو کسی بھی قسم کی تو وہ خود بھی یہاں سے آ کر اپنا چیک اپ کروا سکتا ہے اپنی عدویات لے سکتا ہے تو اگر خدا نہ خواستہ کسی بھی بیلڈنگ میں حاجی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے کوئی بیماری لائک ہوتی ہے تو ایمرجنسی کی صورت میں اس نمبر پر کال کی جا سکتی ہے تو یہ ایمبلنس نمبر ہے ایمرجنسی کال کریں گے آپ تو پاکستانی ہیڈ مشن کی یہ ایمبلنسز یہاں بڑی تعداد میں موجود ہوتی ہیں اور انشاءاللہ اچھا رسپونس دیا جائے گا اور ہماری جو معزز مہمان ہیں حجاج اکرام ہیں ان کو ان کی بیلڈنگ سے لے کر یہاں ان کا اچھا سے چیک اپ کیا جائے گا دیکھ بھال کی جائے گی انشاءاللہ